ممچل کے زلہ سرمور کی سب سے اونچی چوٹی چوڑ دھار یہاں آنے والے شردھالووں کو کبھی نہ بھلاب آنے والا انبھاو دیتی ہے یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں لیکن پہنچنے والے شردھالووں کی آستھا کے آگے ساری مشکلیں چوٹی پڑ جاتی ہیں چوڑ دھار نام سے مشہور اس چوٹی پر ستھت بھگوان بھولینات کے درشن کے لیے ہر سال ہزاروں سیلانی یہاں پہنچتے ہیں خوبصورت وادیوں سے ہو کر گزرنے والی یہ یاترہ صدیوں سے چلیا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار بھگوان شیو نے یہاں اپنا چمتکار دکھایا تھا جب ایک بار چورو نام کا شیو بھکت یہاں مندر آیا اس بیچ اچانک بڑے بڑے پتھروں کے بیچ سے ایک وشال کا سامپ بہر آ گیا یہ چورو اور اس کے بیٹے کو مارنے دوڑا تھا وہیں باپ بیٹے نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سامپ سے بچ نہیں پا رہے تھے پھر انہوں نے بھگوان شیو سے پراتنا کی بھگوان بھولینات نے چمتکار سے وشال کا پتھر کا ایک حصہ سامپ پر جا گر آیا جس سے وہیں وہیں مر گیا اس کے بعد شیو بھکت یہاں سے گھر چلے گئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی یہاں کا نام چوڑ دھار رکھا گیا لوگوں کی شردھا اس مندر کے لیے بڑھتی چلی گئی اور یہاں کے لیے دھارمی کی آترائیں بھی شروع ہو گئی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اسی چوٹی کے ساتھ لگتک شیطر میں ہنمان کو سنجیونی بھوٹی ملی تھی ہر سال گرمیوں کے دنوں میں چوڑ دھار کی آتراز شروع ہوتی ہے برسات اور سردیوں میں یہاں جم کر برف باری بھی ہوتی ہے جس سے یہ چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے یہ چوٹی ٹریکنگ کے نظریے سے بہد اپیوکت ہے خوبصورت وادیوں کی بیچ پیدل سفر کا اپنا ہی مزا ہے